اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش آراباد ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو ایک نیو ویلوگ میں تو آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپ ایسی شیئر کروں گی نا کہ جو میری مطلب سسٹر آوس وائف ہیں یا مطلب آوس وائف نہیں بھی ہیں تو مطلب ورکنگ وومن ہیں تو ان کے لئے بھی ویڈیو کافی ہیلپ فر رہے گی تو آپ نے ویڈیو سارے دیکھنا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی نا کہ اگر آپ لوگ مطلب جو ہے ٹرسٹ کا شکار ہیں مطلب ڈیپریشن کا شکار ہیں آپ لوگ مطلب ہار ٹائم سارا جسے چلچلا بیو کرتے ہیں مطلب آپ کوئی ایسی بات ہے آپ بھول نہیں سکتے ہیں یا آپ کو آر بات پر حصہ آتا ہے تو اس سے آپ لوگ کیسے فری ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو ساری دیکھنی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے ایکسپیرینس سے ٹپ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے نا مطلب ڈیپریشن کا شکار رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپنی پانچ وقت کی نماز جو ہے شروع کر دینا ہے اگر آپ لوگ مطلب پہلے سے نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو ویل انڈن تو اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنی پانچ وقت کی نماز جو ہے سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کی آپ لوگوں نے نا اپنی پکی عادت بنا لینی ہے کہ مطلب آپ نے اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری آپ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے تو آپ لوگ نا ایک ویک تاک جو ہے مطلب ریگولار اپنے آپ کو جو نا ایکٹیو رہ کے نا تو پانچ وقت کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ نا آپ کی خود ہی عادت بن جائے گی کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا نا چھوڑ کے تمہیں نماز پڑھوں گی تو سب سے مطلب بڑی وجہ مطلب ہماری یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنا سٹارٹ کر دینا تو ہم کافی ٹینشن فری ہو جاتے ہیں ڈیپریشن کا اشکار ہو جاتے ہیں اس سے ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سب سے صبح کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورت رحمان کی تلاوت کریں اگر آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھ کے فوراں کام کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی مطلب موبائل وغیرہ میں لسیڈی میں سورت رحمان لگا کر رکھتے نہیں ہے اور پھر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا سارا دن اتنا برکت والا ہو اور آپ کافی ٹریسٹ فری رہیں گے اور مطلب آپ ریپریشن سے باہر آجائیں اور اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے ہم لوگ کام کرنے لگ جاتے ہیں بس ہمیں اپنے حال کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم بس کام پہ لگے رہتے ہیں تو اس کے وجہ سے نا ہماری ایک تو انرجی لو ہو جاتی ہے اور ایک تو ہمیں کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہم کافی ٹپریشن کا شکار ہوتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری لائف میں صرف کام ہی کام ہے بس یہاں میں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں مطلب نوکرانی بن کے رہے گی ہوں میری مطلب زندگی میں کوئی وہ نہیں ہے تو بس کام ہی ہے تو یہ ہم لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اگر صبح ہوت کیا آپ لوگوں نے ناشتہ بنایا تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے دس منٹ کم کم آپ لوگ دس منٹ زیادہ سے زیادہ جتنا دے سکتے ہیں لیکن کام ٹائم مطلب کریں زیادہ کریں گے تو پھر بھی آپ لوگ کام کی ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ صبح ناشتے کے بعد دس منٹ آپ لوگوں نے مطلب بریک لینیلسٹ لینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مطلب موبائل لے کے نہیں بیٹھ جانا اگر ہم لوگ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں دس منٹ کے وجہ ہمارا آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں جو ہمیں کام جو ہر بڑی میں کرنا پڑتا ہے یہ بھی رہ گئی ہے تو اس وجہ سے بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے موبائل کو آتھ بلکو نہیں لگا اگر ہاں آپ لوگ کریں تو مطلب اپنی تھوڑی سی سکن کیار کر لیں جیسے آپ لوگوں نے اچھی طرح مطلب فیس واش سے اپنی سکن واش کر لی اور کچھ مسترائزر لگا لیا اور تھوڑی سی اچھی سی مطلب لپکلر لگا لیا تو اس طرح آپ لوگ مطلب آپ کو اچھا بھی لگے گا اور مطلب آپ جو ہے ٹرسٹ فری بہ جائیں گے اگر اس طرح آپ کو ٹائم دیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ مطلب آپ کافی جو ہے ٹرسٹ بہر آ جائیں گے مطلب جو آپ کو زیادہ ڈیپریشن مطلب محسوس ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ لوگ تھوڑی سی اپنی سیلف کیر کریں گے یاگر سیلف کیر کے بارے میں میں ایک لگ سے ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بنا ہوئی اگر آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پر اچھا فیڈ بیک دیا تو اس کے بعد کچھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر ٹائم گھر میں کام کرتے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے تو ہم اس کی وجہ سے بھی جو ہے مطلب کافی جو ہے ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگ اس طرح کریں کہ دن میں مطلب کچھ ٹائم ایسا ہو کہ آپ باہر جائیں جس میں آپ لوگ جو ہے فریش ہوا لگائیں تھوڑی ووک کریں تو اس کے وجہ سے بھی آپ جو ہے کافی جو ہے ٹینشن فری ہو سکتے ہیں تو یہ ایک مطلب مین وجہ ہے جس سے ہمیں اگر آپ مطلب اکیلہ رہتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے مطلب اس طرح خود کو کرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں جس سے آپ لوگوں کو خوشی ہو آپ مطلب فیملی ٹائم ہو آپ کا تو مطلب آپ صرف اور صرف کوئی موبائل یوز نہ کریں اس طرح نہ کریں صرف آپ فیملی میں مطلب آپ کے بچے آپ کا ہزبینڈ مطلب اپنی فیملی کے ساتھ کافی ٹائم دن کا ایک رکھ لیں تو آپ وہ گزاریں تو اس سے بھی آپ لوگوں کی کافی مطلب ریپریشن سے باہر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ریزن ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا کام پہلے نہیں کرتے مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے اور اس کے بعد جب ہم کام کرنے لگتے تو پھر ہم بریک نہیں لیتے اور ہم جس طرح تین چار گھنٹے ریگولر کام کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہمیں چھٹچڑا پانا جاتا ہے کیونکہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر چھٹچڑا پانانا ہی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا کام اگر ایک کام کریں گے تو اس میں آپ دس میٹ کی بریک اس طرح کوئی لیمن کی شربت یا اس طرح کا جس سے آپ لوگوں کوئی جو نا انرجی بوسٹ اور ڈی ہائیڈریشن نہ ہوتا اگر کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ نہیں پھولوں گی اب یہ بکھو وہ بکھو مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والی بڑی عورت مطلب وہ نہیں ہوگی لازمی سارے لوگ وہ نہیں ہوگی جو ہر کچھ فوڈ کر سکتے ہیں کچھ میری بینیں ایسی بھی ہوگی جن کا مطلب گزارہ بہت مشکل سے ہوتا ہوگا تو انہیں تھی میری بات پھر بلکل یہ اچھی نہیں لگے گی کہ مطلب یہ تو اگر کچھ بھی نہیں آپ ایک گلاس جو ہے مطلب صرف نورمل پانی کا لے کے نا تو ریلیکس ہو کے بیٹھ کے پی لیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو مطلب انرجی آپ کے بوسٹ کرے گا اور ڈی ہائیڈریشن ساتھ بس لے لیں تو آپ کو دس منٹ کی جو بریک ہے وہ کافی آپ کے لئے مطلب ہوگی آپ کی انرجی بوسٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو مائنڈ ہے اس سے ریلیکس ہو جائے گا تو پھر آپ کی بوڈی جو ہے نیکسٹ کام کے لئے مطلب ریڈی ہو جائے گی تو یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹپ ہے اگر ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں خاص طور پر ان گرمیوں کے دنوں میں تو ہمیں کافی سویڈنگ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا چٹڑا پان سٹارٹ ہو جاتا ہے سپیشلی میں اپنی بات کروں تو مجھے اگر گرمی لگ رہی ہو مجھے پسینہ آ رہا ہو تو میں کافی مطلب چٹڑی ہو جاتی ہوں تو اس میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر میں گھر کی کلیننگ مطلب ناشتے کے بعد کر رہی ہوں تو کلیننگ کمل کرنے کے بعد میں فوراں شاور لوں اور شاور لے کے نا تو مطلب ریلیکس ہو جاؤں تو اسے بھی کافی حد تک دیپریشن کم ہوتا ہے اور اچھا فیل ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ٹی پلازمی کرنی ہے مطلب اگر آپ لوگ مطلب اپنا بال آروز واش نہیں کرنا چاہتے تو انہیں وائٹ کر دیں لیکن آپ صرف بوڑی کو مطلب واش کر کے تو آپ نیا ڈریس پہن لیں تو اسے بھی آپ لوگوں کو مطلب کافی آپ لوگ ریلیکس فیل کریں گے اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ ہماری دیپریشن کی ہوتی ہے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہم لوگ رات کو لیٹس ہوتے ہیں اور صبح ہمیں ظاہر ہے بچوں کو مطلب سکول بیجنا پڑتا ہے ہزبینڈ کو جو پہ بیجنا پڑتا ہے جلدی اٹھ جاتے ہیں ہماری اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہماری بوڈی جو ہے مطلب کافی مطلب ہو جاتی ہے اس طرح ویک ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے چلچڑا پنا جاتا ہے کچھ عجیب سے فیل ہوتا ہے آپ لوگ نے اس طرح کرنا ہے کہ دن میں ایک گھنٹہ آپ لوگ لنچ کے بعد لازمی سنت بھی ہے تو پھر آپ لوگ مطلب نیپ لینا ہے اور ایک گھنٹہ نہیں تو اہدھا گھنٹہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کلولہ کرنا ہے تو اس سے بھی آپ کی بوڈی جو ہے نا وہ نیکسٹ کام کے لیے مطلب شام کے ڈینر کے لیے ریڈی ہو جائے گی کیونکہ آپ صبح کا کام کر کر کے تھکے ہو ہوں گے اگر آپ لوگ نیپ لیں گے تو آپ کے لیے شام کا کھانا بنانا یہ شام کی کلیننگ ہوتی وہ بہت آسان ہو جائے گی تو اس سے بھی آپ لوگ سب لیڈیز کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے سے مطلب زیادہ اچھے کو دیکھتی ہیں کسی کا ہزبن زیادہ اچھا ہوتا ہے کوئی لیڈیز زیادہ اچھا پین رہی ہوتی تو مطلب لیڈیز کو زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ پین لیا میں نے یہ کھا لیا یہ کہ کسی سے جیلیز نہ ہو اگر کسی کو آپ نے اچھا کھاتا پیتا پینتا دیکھ لیا تو آپ لوگوں نے جیلیز بلکل نہیں ہو تو دعا کرنا آپ کہا اللہ سے وہ بھی مانگ جو آپ نے کسی کا دیکھا وہ بھی مانگ لیکن جیلیز ہو نہ مانگ کسی سے جیلیز نہ اگر آپ کسی سے جیلیز ہوں گے تو آپ کبھی سکون نہیں آئے آپ کو ہر ٹائم حسد رہ جائے گی پانے کی ہو جاتی ہے تو ہماری لائف میں کبھی ہمیں سکون نہیں دیتی تو آپ کے چاہیے اور سیلف کیر کی ویڈیو سپیشل چاہیے تو آپ لوگ نے کومنٹ میں لازمی لکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سیلف کیر کی ہوگی اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت تب تک اللہ حافظ ویمان اللہ